بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں کیا لوگوں کو تاجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے ایسے شخص کی نظمت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دن میں بنائے پھر عش پر جلوہ فروض ہوا وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے ایلیهم رجعكم جميعا وعد الله حقا انہو ابدع خلق ثم يعيده لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین كفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون والذی جعل الشمس دیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم يعلمون اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت کھولتا پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا کیونکہ وہ کفر کرتے تھے وہی تو ہے جس نے سورج کو خوب روشن اور چاند کو بھی منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے ان في اختلاف اللین والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآیات لقوم يتقون ان الذین لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واضمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذین آمنوا وعمروا الصالحات يهديهم ربهم بایمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی تبقہ نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہی ہیں ان کا ٹھکانہ ان آمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہر بہرہی ہوں گی جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے ولو یعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضی ایليهم اجلهم فنذر الذین لا يرجون لقاءنا في طويانهم يعمهون واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میاد پوری ہو چکی ہوتی سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے عامال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہلاک کر چکی ہیں اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتی ہیں ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذین لا يرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا او بدل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما يوحى اليه انی اخاف ان عصیت ربی عذاب يوم عظیم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِنُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کی عذاب سے خوف آتا ہے یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا پس میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک جملہ بھی اس طرح کا نہیں کہا بھلا تم سمجھتے نہیں تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُنْ أَتُنَبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِفُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُونَ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَضِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَضِرِينَ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے پھر جدہ جدہ ہو گئے اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی تینہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في آیاتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتمون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرین بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من كل مكان وظنوا انہم احیط بهم وظنوا انہم احیط بهم اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزا چکھاتی ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتی ہیں کہہ دو کہ اللہ بہت جل تدبیر کرنے والا ہے اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتی ہیں وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں خوشگوار ہوا کی مدد سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتی ہیں تو ناگہاں زناٹی کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق یا ایها الناس انما بغیكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياة الدنيا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتبکرون والله يدعو الى دار السلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتی ہیں لوگو تمہاری شرارت کا وبال تمہاری جانوں پر ہوگا تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کرانا ہے اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے دنیا کی زندگی کی مثال میں کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر اس کے ساتھ ملہ جلہ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں نکلا یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکمِ عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے لِلَّذِينَ احسنُوا الْحُسْنَا وَزِيَادَهِ وَلَا يَرْهَقُوا رُجُوهَهُمْ قَتَرُونَ وَلَا ذِلَّةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أُوشِيتْ وَجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَقُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْكُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لئے بھلائی ہے اور مزید اور بھی اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر زلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دی گئے ہیں یہی دو زفی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرقوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے ہم تمہاری پرستش سے بلکل بے خبر تھے ہنالک تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون وہاں ہر شخص اپنے عمال کی جو اس نے پہلے کیے ہوں گے جانچ کر لیں وہ اپنے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا اے پیغمبر کہو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ تو کہو کہ پھر تم اللہ سے درتے کیوں نہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا وَأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقُّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقُ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَنَّا لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى قَلَا لَكُمْ كَيْسَ تَحْقُونَ یہی اللہ تو تمہارا حقیقی پروردگار ہے اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا تو تم کہاں پھرے جاتے ہو اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ خلقت کو پہلی بار پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ ہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تو تم کہاں الٹے جا رہے ہو پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے وہ رستہ نہ پائے تو تم کو کیا ہوا ہے کیسا انصاف کرتے ہو بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه اور ان میں کے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارامت نہیں ہو سکتا بے شک اللہ تمہارے سب عامال سے واقف ہے اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے ہاں یہ اللہ کا کلام ہے جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدین وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بریئون مما اعمل وانا بریئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليک افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليک افأنت تهدي العمی ولو كانوا لا يوصرون إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْلِمُنَّا سَشَيْرًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے اور اگر یہ تمہاری تقزیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے عمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے عمال کا تم میرے عمال کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عمال کا جواب دے نہیں ہوں اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بحروں کو سناوگے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہوں اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤگے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہوں اللہ تو لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو شناف بھی کریں گے جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہیاب نہ ہوئے اور اے پیغمبر اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب ہم تمہیں اٹھا لیں بہرحال ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کرانا ہے پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک عمت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا پھر جب ان کا پیغمبر آ جاتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب قل لا املك لنفسي ضررا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعتا ولا يستقدمون قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بیاتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع آمنتم به آن آن وقد كنتم به تستعجلون ثم نقیل للذین ولم ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِغُونَ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کرتی ہیں کیا جب وہ آواقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤگے اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لائے اور اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو اب تم انہی عمال کا بدلہ پاؤگے جو دنیا میں کرتے رہے وَيَسْتَانْبِعُونَكَ أَحَقٌّ هُو قُلْ اِي وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا آتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْا أَنَّ لِكُلِّ نَكْسٍ ظَنَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُعْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ اور اے نبی تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے کہہ دو ہاں میرے رب کی قسم یہ سچ ہے اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکوگے اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روح زمین کی تمام چیزیں ہوں تو وہ عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پشتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤگے یا ایوہاں ناس قد جاءتکم نوعظت من ربکم وشفاء لما في الصدوب وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير منا يجمعون قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل اا الله اذن لكم ام على الله تفترون وَمَا وَعَنُّ الَّذِينَ يَفْتَغُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللَّهَ لَلُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُونَ لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ بانتے ہو اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآنه ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مفقال ذورتها لا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبین ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم المشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتی ہیں اور تمہارے پروردگار سے کوئی ذرہ بھر بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز ہے اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناکوں گے یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہزگار رہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں بدلتی نہیں یہی تو بڑی کامیابی ہے وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكًا اِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا وَنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَلَّئِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارًا وَمُصِرًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ اور اے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے وہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے ہیں اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور روز روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو جو لوگ قوت سمات رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن فعل الله الكذب لا يفلحون متاعون في الدنيا ثم إليها مرجعهم ثم منذیبهم العراب الشدید بما كانوا يقفون بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اس کی ذات اولاد سے پاک ہے وہ تو بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اے افترہ پردازو تمہارے پاس اس قولِ باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جو جانتے نہیں کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں فلا نہیں پائیں گے ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں پھر ان کو ہمارے ہی طرف لوٹ کرانا ہے اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم هم ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن تولیتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فرجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبت المنذرين اور إن کو نوح کا قصة پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا اپنے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے خلاف کر گزرو اور مجھے محلت نہ دو اب اگر تم نے مو پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معافظہ نہیں مانگا میرا معافظہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں پھر ان لوگوں نے ان کی تجزیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سبار تھے سب کو توفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرب کر دیا تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ثم بعثنا من بعضه رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدین ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عن ما وجدنا علی آباءنا وتكون لكم الكبیاء في الأرض وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِالْمِنِينَ پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے موسى اور حارون کو اپنی نشانیاں دے کر فیرون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے موسى نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلا نہیں پانی کے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وقال فلعا ماتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرس قال لهم سألقوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سيبطلوه ان اللہ لا يصلح عمنا مفسدين ویحب اللہ حق بکلماته ویحب اللہ حق بکلماته ولو كره من برمون فما آمن لموسى الا ذریت من قومه على خطف من فرعون وملئهم ان يفتنه وان فرعون لعالم في الارض وانه لمن المسرهين وقال موسى يا قوم انتم آمانتم باللہ فعليه تبکر انتم مسلمين اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ چنانچہ جب جادوگر آئے تو موسى نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاتھیوں کو ڈالا تو موسى نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے اللہ اس کو ابھی نیست نابود کر دے گا اللہ شریروں کے کام سوارا نہیں کرتا اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانیں تو موسى پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے لڑتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھسا دے اور فرعون ملک میں متکبر تھا اور قبر و کفر میں حد سے بڑھا ہوا تھا اور موسى نے کہا کہ بھائیو اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو فقالوا على الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخیه أن تبوى لقوم لكما بمصر بروتا وجعلوا بروتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد اجیبا دعوتكما فاستقینا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون پس وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے ہمیں قوم کفار سے نجات بخش اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لئے مصر میں گھر بناو اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھیراؤ اور نماز قائم کرتے رہو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں باران اقساز و سامان اور مال و ذر دے رکھا ہے اے پروردگار کیا اسی لیے کہ وہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دیں اور ان کے دلوں کو سخت کر دیں کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذابِ علیم نہ دیکھ لیں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے اقلوں کے رستے پر نہ چلنا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعا ودنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وان من المسلمین آل آل وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین فالیوم ننجیك ببدنك لتكون لمن خلفك آیا وإن كثيرا من الناس عن آیاتنا لغافلون ولقد بوأنا بني اسرائیل بو اصدقه ورزقناهم من الطیبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا تو فیرون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرب کرنے والے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لائیا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تُو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تُو پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو امدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیاں تاکیں پھر بھی وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا لقد جاءك بحق من ربک فلا تكونن من المنترین ولا تكونن من الذین كذبوا بآیات اللہ فتكون من الخاسرین ان الذین حقت عليهم كلمة ربک لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آیت حتى يقول عذاب الامین فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم يونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی في الحیات الدنيا ومتعناهم الى حیات الدنيا اب اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو اللہ کی آیتوں کی تقزیب کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکمِ عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ عذابِ علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے زلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائدِ دنیاوی سے ان کو بہرمند رکھا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَلَنَا فِي الْأَرْضِ قُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَقُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الْمِجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَوْمَا دَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتِ وَالْمُدُرْ عَمْ قَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَضِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّاِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَضِرُوا إِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُنتَضِرِينَ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و زلت کی نجاست ڈالتا ہے ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے نشانیاں اور ڈرانے والے ان کے کچھ کام نہیں آتے سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجی المؤمنین قل یا ایوہا الناس إن كنتم في شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وآمرت ان اكون من المؤمنین وان اقن وجهك للدین حیفا ولا تكونن من المشركین ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يبوك فان فعلت فاندھنك اذا من الظالمین وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِنَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِحَضْرِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی نجات دیں اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہو جاؤں اور یہ کہ اے نبی سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرقوں میں ہرگز نہ ہونا اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے اب اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے قل یا ایوہا الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدی بنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوکیل واتبع ما يوحى اليک واصبر حتى يحكم اللہ واصبر حتى يحكم اللہ وہو خیر الحاکمین کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہانس سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں اور اے پیغمبر تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کر دے